اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایم اے فی کو آج او بیٹھ جو به اللہ کے نام سے سٹارٹ لیتے ہیں اللہ مبارک اللہ محمد اللہ کے نام سے سٹارٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اچھا دی سر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ایم ایف اے کو منیجیریل فائننشل انیلیسس کا یہ سبجیکٹ ہے اور ابھی سبجیکٹ آپ پڑھو گے تو this is one of the most interesting سبجیکٹس آپ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی سیکھیں گے جو ایک چارڈڈ اگاؤنڈنٹ ہسٹوری کے لیے جاتا کہ فائنل میں سیکھتا تھا وہ اب جو ہے وہ یہیں پہ سیکھے گا یہ اچھا دی سر ہم بات کریں گے جناب اس پہ ایم ایف اے بات کریں تھے ایک اس پہ restriction ہے کہ جس کا کاستنگ کا بیبر پاس ہے وہ بندہ یہ بیبر دے سکتا ہے otherwise نہیں دے سکتا اور یہ logic پتہ نہیں کس کے ذہن کی پیداوار ہے کون بندہ یہ logic لے کر آیا یہ ایسے link کر دیتے ہیں دونوں کے courses کا کوئی تعلق نہیں ایک پیور financial management ہے بزنس management ہے دوسرا cost accounting ہے ایک مشرق ہے دوسرا مغرب ہے تو پتہ نہیں کیا سینس تھا اس کے پیچھے خیر ہم نے دو تین دفعہ ہے education committee کو بھی لیٹرز لکھے education committee مان بھی گئی کہ ہاں یہ غلط لگ گئی یہ restriction پھر جب وہ council میں گئی تو معاملات درودر ہو گئے اب ہم نے council کو لکھا ہے انہیں باقیتہ لیٹر لکھا ہے سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے لیٹر جا چکا ہے ان کے پاس اور ابھی جو current آئی کیپ کے president ہے وہ ماشاءاللہ بڑے learned انسان ہے ٹھیک ہے اور بڑے upright انسان ہیں ان کو چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں کیونکہ وہ خود education اور examination دونوں committees میں انہوں نے کافی صرف کیا ہے تو ہمیں اللہ سے امید ہے اور پھر اس بندے سے جو ہے وہ آس رہا ہے کہ وہ یہ جو فضول قسم کی restriction ڈلی ہے and میں بالکل اس میں شرم فیل نہیں کرتا اس کو فضول اور گھٹیا قسم کی restriction بولنے میں ٹھیک ہے جی چاہے جس نے بھی لگائی ہے ٹھیک ہے جی کوئی sense نہیں بنتا اس سے administrative issues بھی آئیں گے آپ کو academy issues بھی آئیں گے خامخہ جس کا تین paper واقع ہے وہ بچارہ زلیل ہو رہا ہے وہ دو attempt میں وہ تین paper pass کرے گا تو اس کی کوئی sense نہیں بنتی دنیا جان میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو facilitate کر رہے ہیں اسے یہ کرنے جاؤگے نا تو آپ کو facilitate کریں سر ایک پیپر پاس نہیں سر کوئی ٹینشن نہیں آپ کا کیف کے ایک پیپر پاس نہیں ہم فائنل دینا شروع کر دیں وہاں یہی ہے ان کا جو سکلز موڈیول ہے اس میں اگر آپ کا ایک آت پیپر رہتا ہے نا تو آپ فائنل دے سکتے ہو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بچہ پرچہ دینے آیا ہے دو آنکھ ہیں اس کے پاس ایک بند کر آدھو ایک سے بھی تو دیکھ سکتا ہے ایک ٹانگ بھی باندھو دونوں باندھو پیپر پر چلتا دھوڑی ہے الٹا آت باندھو اس کا ٹھیک ہے جی موہ پہ ٹیپ لگا دو تو اس کے بعد اس سے پرچلو تو یہ ہمارے سیٹ اپ میں اس طرح کی بات ہیں خیر ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں جذبات میں ہم کچھ بول نہ جائیں سر مینجرین فانینشن انیلیسس کے سلیبس کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے پاس ریزلٹس کیا تھے دیکھو پیارے بھائی یہ میرا کریئر پروگریس ہے اس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہر پرزنٹیشن میں ہمارا بچہ ڈال دیتا ہے آپ امپریس ہو جائیں بس اس سے ٹھیک ہے جی یہ تھوڑا کام کی چیز ہے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب اس سبجک کو ایک پیور سیدھا سیدھا چارٹرڈ اگونڈنٹ پڑھاتا ہے تو اس کا حساب کتاب ہوتا ہے کتابوں سے جنہیں بڑی ہوتی ہیں وہ پڑھا رہا ہوتا ہے میرا فینینشل مارکٹس میں کام کرنے کا ایک لمبا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے میں نے پوری آرٹیکلز میری اس میں گئی ہیں میرا جاپ کرنے کا سارا ایکسپیرینس ٹھیک ہے جی وہ بینکوں میں رہا ہے اور میوچل فنڈز میں رہا ہے تو فینینشل مارکٹس میں کام کرنا اور پھر اس کے بعد اپنا پیسہ بھی جس طرح ہم نے مارکٹس میں کام کیا ہے اس پر میں نہیں جاؤں گا لیکن میری ساری کالیفیکیشنز بھی فینینشل مینجمنٹ کے اوپر ہی ہے سی اے کیا ہے میں نے سیما بزنس مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے سی اے پہ جو فینینشل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے اور یقین کریں یہی چار کمپوننٹس ہیں آپ کے پیپر کے ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس دیکھیں ایک پیپر ہے ہمارے پاس بی او ڈی کا فائنل میں آپ پڑھو گے ایک پیپر ہے بزنس مینجمنٹ کا یہ بھی آپ فائنل میں پڑھو گے ان دونوں کو ملا کے ایک پیپر بنتا ہے ایم ایس اے ٹو ٹھیک ہے جی وہ کب پڑھو گے آپ بالکل آخری پیپر ہے یہ ایم ایس اے ٹو کا ایک چھوٹا ورجن ہے یعنی آپ اس میں کیا پڑھو گے آپ اس میں فائننشل مینجمنٹ بھی پڑھو گے پیسہ کیسے استعمال کرتے کیسے یوز کرتے اور بزنس مینجمنٹ بھی پڑھو گے کہ بزنس کیسے چلاتے ہیں یہ دو الگ الگ چیز ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ رہا ہے تو اس میں آپ ایک پارٹ پڑھو گے فائننشل مینجمنٹ کا ایک پارٹ پڑھو گے تو اب اگر کوئی پوچھے جی ایم ایف ایک تو آپ نے ہی نہیں کہنا بی ایو ڈی کا آپ نے ہی نہیں کہنا بزنس مینجمنٹ کا آپ نے کیا کہنا یہ ایم ایس اے ٹو کا ورجن ہے اچھا نہیں کر سکتے کوئی تینشن نہیں ہے لیکن آپ کو سوچ رہا نہیں آتا تو بہت بہلا ٹینشن ہے ہیدھر آپ تھیوری پڑھو گے تھیوری کے تقریباً کوئی گیارہ چپٹر ہے آپ پریکٹیکل چیزیں پڑھو گے اس کے تقریباً آٹھ چپٹرز ہیں تو آپ کو پرڈومنٹلی کیا نظر آ رہا ہے تھیوری لوگ رٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں تھیوری کو اس کی تھیوری ایسی ہے کہ آپ نے ملٹپل ٹائم صرف ریڈ کرنا ہے بس اور آپ نے میرے ساتھ کیس ریڈی سالو کرنی ہے اس کی تھیوری میں کوئی ریپروڈکشن والی چیز نہیں آتی کیا رہی ہے جو آپ نے چار پانچ پوائنٹ پڑھے در ریپروڈیوز کر دو نہیں اس میں آپ کو دیکھا ایک سیناریو کہ جی فلاں ملک کے اندر جو ہے وہ روڈز بڑے زبردست بنے ہوئے ہیں موٹسائیکل کے پراپر سٹینڈ ہیں تو ایک کم نیچاری ہے کہ جی یہاں پر بائیک یہ ٹائم کے ایک سروس نکالے ٹھیک ہے جی اور ملک کے اندر جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم یوز ہوتا ہے اور وہ بڑا سٹراؤنگ ہے تو آپ بتائیں جی کہ آپ وہاں پر یہ کام شروع کریں گے نہیں کریں گے تو پہلے تو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کہ یہ میری تھیوری کے کس پارٹ سے پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس پر جواب دینا ہے اور یہ یاد رکھنا رٹا مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تھیوری آپ پڑھو گے اس تھیوری کے آپ نے کیا کرنی ہے اپلیکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن اس پہ میں کلاس کینٹ پہ آپ کو گدھو تھی چیزیں دکھاؤں گا تاکہ آپ کو ایک حوصلہ ملے ٹھیک ہے تو بھئی آپ اس پرٹیکلر سبجیکٹ میں تھیوری کے پارٹ کو آپ نے رٹا نہیں مارنا سمجھنا ہے اور کیا کرنا ہے میرے ساتھ کیسی سالو کرنے سر جو نمبرز والا پارٹ ہے وہ ہے ٹیکنیکل وہ ہے مشکل وہ ہے جس پہ آپ نے دماغ لگانا ہے تو پیارے بھائی ہم سٹارٹ کریں گے نمبرز سے پھر ہم جائیں گے تھیوری پہ پھر ہم واپس آئیں گے نمبرز پہ اور پھر ہم واپس جائیں گے تھیوری پہ ٹھیک ہے جی تو ایک سیکوینس میں نے بنائی ہوئی ہے کیونکہ کچھ تھیوری ہے وہ پرٹیکل پڑھنے کے بعد سمجھ آئے گی اور جب وہ پڑھ لوگے تو پھر اس کے آگے کی جو پرٹیکل اور تھیوری ہے تو میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ ساری چیزیں میں پرٹیکل پہلے کرا دوں اور پھر ہم جا کے تھیوری پڑھیں نہیں اس کے اندر پھر آپ کا تھیوری اینڈ میں سٹرانگ ہو جاتا ہے جو پرٹیکل شروع میں پڑھا ہوتا ہے وہ آپ پھر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نے کورس کو باٹا ہے اس طرح پڑھانے کے حساب سے کہ ایک ٹاپک دو ٹاپک ہم پہلے پریکٹیکل دیکھیں گے پھر ہم جائیں گے تھیوری پڑھنے پھر ہم آئیں گے دوبارہ پریکٹس کی چیزیں دیکھنے کے لئے اور پھر ہم انڈ کریں گے تھیوری کو پڑھ ٹھیک ہے جی اچھا جی کلاس کا ٹائم رمضانوں میں تو ابھی ہم نے بھی وہ نہیں کیا لیکن رمضان کے بعد ہماری کلاس ہوگی فی آر ٹو میں بالکل پورا ہنڈر پرشنٹ کورس پڑھاؤں گا ٹھیک ہے اچھا دی ابھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے میرے پیارے بچوں اپنے پاس ٹھیک ہے سر ہمارے پاس جو تھیوری پارٹ ہے نمبر کے حساب سے تیس سے چالیس سنبر کا آتا ہے یہ مینیجیریل انیلیسس کا پارٹ کہلاتا ہے اس میں ہمارے پاس سر ایفیکٹیو لی تین بڑے اریاز ہیں یہ آپ لکھ رہے ہیں اپنے پاس سر ایف آر ٹو میں شروع کروں گا بیٹا سیڈیڈے سے بک کا بھی بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں سب بتا رہا ہوں ہاں جی یہ ہمارے پاس سر تین ٹوپکس ہیں مینیجیریل انیلیسس کے اندر انفیکٹ یہ نظر تین آرہے ہیں لیکن ٹوپکس اس میں چار بن جاتے ہیں لیکن یہ ہے تین ہیڈنگز ہیں ٹھیک ہے سی ایم اے سے زیادہ مشکل ہے آپ سی اے میں سے بہت بہت ملٹی فولڈ انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے جی اور ایک دب اگر آپ کا ریدم بن گیا ہے سبجیکٹ میں تو جیسے مجھ سے بی اپنی پڑھتے ہیں بچے فائنل میں تو ہر اٹم میں کوئی دس بارہ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اتنا سبجیکٹ سے انفلوینس ہو جاتے ہیں کہ وہ بات مجھا کے سی ایف اے اور ایف آر ایم بھی کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیسہ بنانے والا سبجیکٹ ہے جس میں پیسہ بنانا سیکھتے ہو آپ ٹھیک ہے جی تو یہ ویسے انٹرسٹنگ لگتا ہے اچھا دی سر تھیوری میں ہے کیا مجھے ایک بات بتائیں ایک کمپنی ہے اور سننا ایک کمپنی ہے اس کے اندر 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 دو چیزیں ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے جی اس کے رسورسز کیا ہوتے ہیں ایٹی ٹی میں رسورسز کیا ہیں سر یہ پورا ہمارا سیٹ اپ ٹھیک ہے جی یہ ہمارا انفرسٹرکچر یہ ہمارا فرنیچر ٹھیک ہے جی یہ ہمارا کیمپس یہ سارے یہ ہمارے ٹیچرز ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے ہماری ساری رسورسز پیسہ جو پڑا ہوں ہمارے بینکوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہماری رسورسز اچھا رسورسز کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے کمپیٹنس کیا جی کمپیٹنس کیا ہوتا ہے اپنے رسورسز کو ایسے یوٹلائز کرنا کہ آپ کو ایویویبل چیز پروڈیوز کرو جیسے ہم کیا پروڈیوز کر رہے ہیں بہترین قسم کے لیکچرز ٹھیک ہے جی اور جو ٹیچنگ پروسسز ہے پورا یہ کیا ہمارا کمپیٹنس ٹیچر کیا ہے رسورس اس کا پڑھانا کیا ہے کمپیٹنس اور یہ جو آلٹیمیٹ پروڈکٹ بن رہا ہے یہ ہمارا سر آلٹیمیٹ پروڈکٹ ہے تو کمپنی کے پاس کسی بھی کمپنی کو اگر آپ انٹرنل ہی جا کے دیکھو کہ دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس کی رسورسز اور وہ پروسس جس سے وہ کیا بنا رہا ہے پروڈکٹ بنا رہا ہے یہ بات سمجھ آتی ہے ان دو چیزوں کو ڈیٹیل میں پڑھنا کہ ان میں کیا اچھائی ہیں کیا برائی ہیں کیا کمی ہیں کیا کتائی ہیں یہ کہلاتا ہے انٹرنل انیلیسز یہ کیا کہلاتا ہے اچھا اب آپ نکل دو جی کمپنی کے بار کمپنی کے بار آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جیسے کہ آپ کا سپلائر جیسے کہ آپ کے کسٹمرز اور جیسے کہ آپ 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 کے کمپیٹیٹرز اور جیسے کہ آپ کے سبسٹیٹیوٹس سبسٹیٹیوٹس ایک بات بتاؤ مکڈاللڈز اور کیف سی ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز یا ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ دیکھو کمپیٹرز وہ بندہ ہے جو آپ جیسے ہی پرڈک بیچ رہا ہے سبسٹیٹیوٹ وہ ہوتا ہے جو آپ جیسا پرڈک نہیں ہے لیکن آپ کے پرڈک کی جگہ استعمال ہو سکتا جیسے پیزا آرٹ وہ کیف سی کا سبسٹیٹیوٹ ہے وہ کیف سی کا کمپیٹر نہیں ہے لیکن سر ایفیکٹ کیا ہے سبسٹیٹیوٹ بھی کمپیٹیشن کریٹ کر رہا ہے نا بس ہے اور ٹرین ہے یہ کیا ہے یہ سبسٹیٹیوٹس ہیں دو ٹرین یہ کمپیٹر دو ایر لائنز ہے ایک ایر لائن اور بس کو کمپیر کروں تو سبسٹیٹیوٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یاد رکھنا میرے پیارے بچوں آپ کے پاس انوارمنٹ میں کیا ہے سپلایرز ہیں کسٹمرز ہیں کمپیٹیٹرز ہیں سبسٹیٹیوٹس ہیں یہ بھی ایک بندہ بیٹھا ہے نیو پلیئرز یہ کون ہے یہ پوٹینشل کمپیٹیٹرز یہ کمپیٹرز نہیں ہے یہ کہہ یہ یہ پانچ لوگ آپ پہ ڈالتے ہیں پریشر یہ پانچ لوگ آپ کی پروفیڈیبیلٹی کو افیٹ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہ کہلاتا ہے ہمارا آؤٹر انوارمنٹ اس کو اگر ہم ریڈ کرنے جائیں گے یہ کہہ جی ہمارا ایکسٹرنل انیلیسز ایسا پھر ان کے اوپر بھی ایک لوگ ہے جیسے گورمنٹ ہے جیسے ملک کا ایکنومک سسٹم ہے جیسے ملک کا ایک سوشل سسٹم ہے ملک کا ایکولوجیکل سسٹم ہے یہ بھی انوارمنٹ میں موجود ہے نا یہ بھی کیا ہمارا یہ ہے ہمارا میکرو انوارمنٹ کیا جی ایک کونسا انوارمنٹ ہے مائکرو مائکرو اور میکرو میں فرق ہے مائکرو کو آپ بھی انفلوینس کر سکتے ہو آپ انفلوینس کر سکتے ہو اپنے کمیٹر کو انفلوینس کر سکتے ہو کیسے پیسے کم کر دو ریٹ کم کر دو آپ کمیٹر کیا ہو جائے گا انفلوینس ہو جائے گا آپ اپنے کسٹمر کو انفلوینس کر سکتے ہو سر ریٹ بڑا دو گے تینشن میں آ جائے ریٹ کم کر دو گے سر ملک کے اندر گرمنٹ ہے آپ گرمنٹ کو کیا ایک 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 گرمنٹ کا کچھ نہیں لیکن گرمنٹ ہمارا سب کچھ کھ کھ سکتی ہے ایسا اچھا اسی طرح ہمارا جو ایکنومک سسٹم ہے ملک کے اندر ہماری ایکنومک پالیسیز ہیں ٹھیک جو ملک کا حال چل رہا ہے جو ملک سٹریڈیجک پوزیشن ہے ہمارے پر ڈالر ہے نہیں مہنگائی ہو رہی ہے میں مہنگائی کو چینج کر سکتا ہوں احمد رضا یا ایر ٹھیک نہیں لیکن ایکنومک سسٹم ہمیں افیکٹ کرتا دوسر اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے انوارمنٹ کو ریڈ کرنا تو بتا ہم نے کیا کیا ریڈ کرنا اپنے ریسورس اور کمپیٹنس ریڈ کرنا ہے انٹرنل اور اپنے آؤٹر دو قسم کے انوارمنٹ کو ریڈ کرنا کون سے مائکرو اور مائکرو یہ دو چپٹر اس کے اوپر ہیں میں نے ابھی تک آپ کو بتا رہا ہم کے کورس میں کیا ٹھیک یہ ہے یہ ہے ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ ٹھیک ہے جی اچھا دیکھ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کیا ہے میں آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ ہیں کئی الیکٹرک کے چیف اگزیکٹیف ٹھیک ہے جی کئی کئی کمی ہے جس کو آپ ہر طرح کے ناموں سے سیاد کرتے ہیں کئی الیکٹرک کہتا ہے کئی الیکٹرک کہتا ہے کئی کہتا ہے کام اس کے ایسے تو کام اس کے مطلب اس کی پالیسی دیسی لوگ بہت اچھے اس میں کیونکہ میرے سارے سینئرز وہاں کام کرتے ہیں دوستیار سارے وہاں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو لحاظ بھی رکھنا تو کئی الیکٹرک کیا آپ ہو چیف ایکزیکٹی غور سننا آپ کو یہ فون ہے جی مراد علی شاہ صاحب کا اسلام علیکم بھئی کیسے آپ خیریت سہیں آپ نے کہا اللہ شکر آپ بتائیں آپ نے فون کیا بتاؤ ایک یونٹ او ایلکٹرسٹی پر کیا پر آپ نے کہا سر ففٹی سیون لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے تو مراد علی شاہ صاحب نے آپ سے کہا ہم اعلان کرنے والے کہ ایک یونٹ سندھ میں اپ ففٹی سیون کا ہوگا آپ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے ہم نے لوگوں کو ایک آسرہ دینا ہے تو دو تین یہ بات سنی اور انہوں نے فون رکھ دیا اور انہوں نے ساتھ نے آپ کو یہ بات کہی کہ دیکھ لو میاں جو کام تم نہیں کر سکتے وہ دنیا میں بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں تو پھر اس کو ہم لے آئیں گے اب آپ نے فون رکھا اب آپ پریشان اب آپ سامنے دو چیلنجز ہیں ایک ہے میرے ڈیوٹی ٹورڈ شیئر ایک ہے میرے ڈیوٹی ٹورڈ اگر میں اس بھائی کی بات مان لوں تو جو شیئر ٹورڈ کی طرح میرے ڈیوٹی ہے وہ ایک ہے ڈیوٹی ٹورڈ گورنمنٹ گورنمنٹ کے ایک سینئر افیشل نے ایک ایک کی بات مان تو دوسرے کی نون کمپلائنس سے نوکری بھی جا رہی ہے دوسرے کی بات مان تو نوکری تب بھی جا رہی ہے کسی پوائنٹ پہ شیئر ایک چھوڑنی پڑے گی اب میں فس گیا ہوں یہ کیا کہلاتا ہے اب آپ نے ڈیویل چھوٹی تو آپ نے ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ میں دو موڈلز پڑھنے جو آپ کو کیا بتائیں گی کہ آپ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے جس میں آپ ایتھیکل ڈیلیمہ میں فس ہو اچھا میں آپ ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں ایر ٹیٹی نے اناؤنس کیا کہ ٹائٹ کام ہو گیا آگئے ہیں دو پیسے چھوڑ دیں ان کو ٹینشن نہیں تو آپ نے نہیں یہ ایتھیکل صحیح نہیں ہے سر اگر آپ ایتھیکس پہ جائیں گے تو پروفٹ لوس ہوگا دیوٹی تو شیئر ایتھیک ان کا پیسہ جائے ہوگا اور اگر آپ سر دیوٹی شیئر چاہیے نہیں اتنا سیدھا جواب نہیں ہے اس کا ہم اس میں فیکٹر دیکھیں گے کتنی فیز جو ہم نے کلیک کر لی ہے اس سے لارجر ایکسٹینٹ کیا فرق پڑے جو افیقٹ پارٹی جن سے فیز زیادہ لے لئے ان کی صحت پر فرق پڑے گا تو سارے فیکٹر میکرو انوارمنٹ ریٹ کرنے اور پھر کیا کرنے ہم نے ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ دیکھنی ہے سر ان تینوں چپٹر سے ان تینوں چپٹر سے ایک ایک سوال بن کے آتا ہے اور اکثر اور بیشتر اس سے دو سوال بن جاتے اس سے ایک سوال بنتا ہے چار سوال آئیں گی ٹھیک جی تو کسی ایک چپٹر سے دو آ جائیں گے اور کسی ایک چپٹر سے ایک آ جائے گا لیکن آتا سب کچھ ہے اس میں سے ایک بھی چپٹر ایسا نہیں ہوتا جو مس ہوتا ہے تو چار سوال ہیں تین چپٹر ہیں ایک بھی مس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں تو کنفرم آئیں گے اور ایک سوال کیا ہوگا جو ایک چپٹر پر سے شاید دو آ جائیں ٹھیک ہے جی لاز سے لاز ٹائم انٹرنل انیلیسس ایک آیا ایک ٹین آ گیا اور ایک ایتیکل ڈیسیجن میکنگ اس نے پانچ نمبر کے سوال پوچھ دیا اب اس نے چار سے سوال کتنے کر دیا پانچ کر دیا لاز ٹائم بھی اس نے بجائے آٹھ نمبر کے سوال پوچھ ٹھیک نمبر کتنے اس کے ٹوٹل تیس سے چالیس آتے کتنے پہتیس نمبر آتے پانچ نمبر چار نمبر کی تھیوری ایم سی کیوز آ جاتے ٹھیک پانچ پانچ چھ نمبر کے سوال سوری صرف یہی ہے تیس سے چالیس کس بس پھر ہمارے پاس آتا جی فینانشل انیلیس اینڈ رسک مینجمنٹ یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ ایریا اس پہ سب سے پہلے ویک ویڈی ایوریج کاؤس آف کیپیٹل پھر فورن کرنسی رس مینجمنٹ پھر جی سود کا رس مینجمنٹ ریکارڈ رکھنے والا گوائی دینے والا گوائی دلوانے والا اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم سارے دو زخی ہیں اس حدیث میں پڑھنے اور پڑھانے والے کا ذکر نہیں ہے تو اس پہ میں یہ فتوہ لے چکا ہوں کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا مند مند کے سود لیکن آپ کو ساتھ میں بتاؤں گا کہ بیٹا یہ کام آپ کا اپنا معاملہ اللہ کے سامنے گوائی دینے والا کیا ہے آپ ٹرینی ہو آپ ابھی جاؤگے کیا بن گے ٹرینی بن گے آپ جب بات نہ کام کروگے پھر اس پھر وہ آپ کسی جید عالم سب پوچھ لیں ٹھیک ہمارے ہاں اسلام کے ڈیفرنٹ ورزن ہیں ٹھیک آپ مولانا کو فالو کرتے ہو اس کے نزدیک چیز حلال ہے اس کے تزدیک حرام ہے میں اس معاملے میں کہوں گا کہ سب سے سخت سٹانس لیتا ہے آپ اس کو فالو کریں سوت کا معاملہ اتنا خطر نہ آگی باقی چیزوں میں آپ گزارہ کر لیا گر اللہ نے جو روزی رکھی موت تک تمہارے بیچے تمہارا رسک بھاگے گا ٹھیک جی وٹ آب ٹرینیز ٹرینیز آر ٹرینیز ٹرینیز کا کام وہ نہیں ہمارے پاس ٹرینی آیا میں زندگی پر آرڈٹ کیا کام بینک میں کیا سارا تو سر آپ دیں گے ابھی آپ نے بتایا حرام ہرام آپ میں نے آپ بتایا کہ چھوڑ چکا ہوں ٹھیک جی میں بہت پرائیم ایج میں آکے پچیس سال کی ایج میں اچھی بڑی گھنی کا سی اف ہو اور میں چھوڑ دیا ہو ٹھیک جی تو یہ میں آپ کو اپنی نیکی نہیں بتا رہا میری حالت خراب ہو گئی تھی کیونکہ ایک پیہن تھا روز آکے مجھے زلیل کرتا تھا وہ تھا کسی تبلیغی جماعت سے وہ اور تھا بھی زیف آدمی تھا اس کو ڈر ہی نہیں تھا اس کو میں نے نوکری سے نکال دو آپ میں مجھے لگتا ہے اچھا انسان بستا چھوڑ دو یہ کام تو میں نے کہ تو چھوڑ شروع کر دیا تو میں وہاں مہینے کے پانچ لاکھ کم آتا تھا اور جب کالج شروع گیا تو پانچ لاکھ بی سہزار کم آنے لگ گیا ٹھیک ہے کو ٹینشن ہے اچھا دی تو چارڈر اکانڈنٹس سوٹ کے بغیر کام کر سکتا بلکل یہ آپ کے سامنے عالی اگزامپل ہے اور بہت سارے چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس پہ بعد میں بات کریں گے ٹھیک ہے سورسز فائننس پیسہ کہاں کہاں سے آئے گا شیئر دشو کریں لون لیں بینک سے ڈیوینچر دشو کریں کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ کئی سارے سورسز فائننس پڑھو گے ٹھیک ہے جی اور آخر ہمارے پاس ہے بزنس رسک مینجمنٹ یہ فائننشل انیلیسیز میں تھیوری کا پارٹ ایک چپٹر جو ہے اس میں جیسنس رسک مینجمنٹ پیور تھیوری ہے آگے بڑھے مجھے تیس سے چالیس نوبر کے ایریا یہ یہ نومیریکل پارٹ ہے پورا ٹھیک ہے جی پانچ ہی ہوگا اب ایک اور نومیریکل پارٹ بھی اچھے اس میں سے کتنے سوال آئیں گے ہر اٹیم میں ویک کا سوال پکا ہر اٹیم میں فوریکس کا سوال پکا ان تین میں کبھی کوئی ٹیسٹ ہو جاتا ہے ادروائیز ایم سی کیوز میں ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی دو ٹاپکس میں پکے اور باقی جو ہے وہ جنرلی ایم سی کیوز میں ٹیسٹ ہوتے ہیں آئی جیب کی بک کا بھی چینج بتا رہا ہوں ویک کہا جی ویٹڈ ایوریج کاؤسٹ آف کپیٹل پورے چپٹرز بھی آگے پڑھاتے رہیں گے اس کو ایک ایک کو میں بھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھا رہا ہوں آگے جا کے دیکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بڑے آگے دوست کرلیے کوپی ہم لیں گے ویک سے سٹارٹ یایا جی ہمارے پاس تیسرا ایریا کورس کا یہ بھی پیور پریکٹیکل ایریا ہے بجٹنگ ان پروجیکشنز اس میں ہمارے پاس تین ٹاپکس ہیں عام طور پہ اس سے دو سوال آتے تھے ریسنٹ ایٹمٹس میں ایگزیمنٹ نے تین سوال بھی پوچھ لیا اس کے اوپر ٹھیک ہے جی چھوٹے چھوٹے تین پوچھ لیا انتواز عام طور پہ پندرہ نمبر کا یہ آتا ہے اور بارہ اور بارہ ان دو میں سے ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس نے ایگزیمنٹ نے اس دوست کو میکسیمم مانکس پہ گوچھا ہے آپ کے پریویس ایٹم میں بھی سارا بتا رہا ہوں رکھ جاؤ اس سارے سوال میرے پاس پانچ چھے کوئسٹن ذہن میں سارے بتا رہے ہیں رکھ جاؤ ٹھیک ہے جی بڑے ہمار کے دوست تیوری یاد کرنی ہے بالکل بھی نہیں جو یاد کرنے والا پارٹوں کا تیوری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانچ پائنٹ ذہن میں رکھنا ادھوائے اس کو یاد کرنے والی تیوری نہیں ہے یہ لاؤ نہیں ہے یہ لاؤ یا ٹیکس نہیں ہے کہ آپ کو چینے یاد کرنی ہے ورڈ ٹو ورڈ یا اس طرح کی چینے اس میں ایک ایسا کچھ بھی نہیں ہے بڑے آگے ہم اچھا دی یہ ہمارے ریزلٹس ہیں آپ چیک کرو جب یہ پیپر پہلی تیوری ٹیسٹ ہوا تھا تو آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ یہ ساڑھ پرسنٹ ریزلٹ آئے گا ستر پرسنٹ آئے گا جب ریزلٹ آیا سیدیس پرسنٹ تو یہ غور سننا بات بہت امپورنٹ بات بتا رہا ہوں تو جب یہ ریزلٹ اتنا برا آیا نا تو میں انتظار کر رہا تھا کہ کمنٹس آئیں پیپر بہت آسان تھا کمنٹس آئے لوگوں نے پریکٹیکل پارٹ بہت اچھا کیا تھیوری میں بڑا گھرک کر دیا میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تھیوری جو ہے وہ بہت اچھے سے کور کرنی چاہیے ہم نے اگلی اٹم پہ پوری جان ماری تھیوری پہ چینے یاد کرائیں بچوں کو لیکن اس نے پیٹرن چینج کر دیا پھر بھی فورٹی سکس پرسنٹ ریزلٹ آئے لیکن کمنٹس سیم کہ پریکٹیکل سائٹ پہ لوگ سکور کر رہے ہیں تھیوری سائٹ پہ سکور نہ کرنے کہ باوجود فورٹی سکس پرسنٹ ریزلٹ ہے ٹھیک ہے جی پھر ریزلٹ ہے جی پچاس پرسنٹ لاس سے لاسٹ اٹم کا ریزلٹ کتنا ہے جی یہ سپٹیمبر تیئیس ہے ٹھیک ہے جی فورٹی ایٹ پرسنٹ ریزلٹ ہے تو فورٹی ایٹ پرسنٹ ریزلٹ آیا اب یہ لگاتار اس طرح ریزلٹ آ رہا ہے غور تو سنیے گا اچھا یہ سپٹیمبر تیئیس کا اگر آپ پیپر اٹھاؤ نا تو سپٹیمبر تیئیس پہ آئی کیاپ کے ایگزامینٹ نے کسی ایسے فرنگی زبان بولنے والے کو پیپر بنانے کے لئے دیا جس نے پیپر میں اتنی ٹیکنیکل جارگن بنائی اتنی گندی انگریزی کہ کسی بندے کو اگر پتہ بھی ہو تھیوری کیا پیچھے انگریزی سمجھ نہیں آ رہی ہے انگریزی شروع ہوتی ہے دب میکرو مومیلیٹی انڈسٹری کیا ہوتی ہے موٹسائیکل کو گہتے ہیں ہم وہاں کنفیوز میکرو مومیلیٹی انڈسٹری یہ کونسی بات ہو رہی ہے میکرو موو ہوتا ہوگا ایسا کیا ہے سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کو ٹھیک ہے جی اب آپ یقین کرو اتنا اسے ٹیکنیکل الفاظ استعمال کی اس کے باوجود ریزلٹ کتنا 48% تو ہمیں وہ ڈریکٹر ایکزام کو میں نے میسیج کیا میں نے کہا ٹیکنیکل الفاظ میں استعمال ہو اس نے کہا بھائی ریزلٹ 48% ہے کیا چاہ رہو تو میں نے کہا اس نے کہا بھائی لوگ پریکٹیکل سائٹ میں سکور کر کے نکل جاتے ہیں لوگ وہ ساٹھ میں سے چالیس آرام سے نکال لیتے ہیں پھر پندرہ نمبر کے ایم سی کی ہو جائیں تو وہاں بھی سکور کر دیتے ہیں وہ لوگ تھیوری کے لئے چھوٹتا ہی نہیں ہے تنا کچھ جو لوگ فیل ہوتے ہیں نا وہ دونوں سائٹ پر برا پرفارم کرتے ہیں ان کا پریکٹیکل سائٹ بھی ویک اور تھیوری سائٹ بھی ویک اچھا مجھے پکا پتا دیا سٹرنیم میں تھیوری میں وہ صحیح سے بجائے گا میں نے کیا یہ کہ سر ہر ایک ٹاپک کے اوپر کیس ٹیڈیز بنا دی پورا چھ مہینہ اس پر لاسٹ لگایا پچاس کیس ٹیڈیز میں نے بچوں کو پڑھائی میں نے کہا آخر میں جو بندہ تھیوری کی کلاسز نہیں بھی لیے نا وہ بھی پچاس کیسز بینڈ کے سالو کر لے تھیوری پکی ہو جائے گی اور ماشاءاللہ جو بچے اس آسرے میں تھے کہ سر پریکٹیکل کر کے جائیں گے انہوں نے بھی پچاس کیس ٹیڈیز کری اور وہ پیپر میں جا کے تھیوری پارٹ پر اچھا کر گیا گیا ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ سر اپنے دونوں پارٹس کو سٹرونگ کرنا ہے بیسے ٹیچر میں آپ کو کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ ایک پارٹ کو تو بہت سٹرونگ کر لیں اور دوسرا پارٹ جی آپ بس دیکھ کے چلے نہیں 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 کام آپ کو دونوں میں میں کراؤں گا کیونکہ مجھے پکا پتا ہے کہ آپ کو دو چیزیں ہاتھ میں دو تو ایک آپ نے چھوڑ دینی ہے ایک پکڑ دینی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر میں آپ کو یہ کہوں گی پریکٹیکل سائٹ نہیں آپ کو تھیوری سائٹ میں میں اس طرح کراؤں گا کہ اچھی خاصی میں سو کیس ٹیڈیز آپ کو سالو کراؤں گا آپ نے سو کیسز سالو کر لیے آپ تھیوری کا ایک برڈ یاد نہیں کرنا میں آپ کو شورن زیرہ ان کا پیپر نکل جائے لیکن وہ سو کیسز بندے کے پتر بن کے سالو کرنا ہے کیس کیسے سالو کرنا ہوتا ہے سر ایک کیس سٹڈی آئے گی میں آپ کو کہوں گا یہ کیس کیس ہے سمجھا دوں گا لکھو اس کے بارے میں گرامر کی ٹانگیں توڑ دو انگریزی کا ایک نمبر نہیں کرتا ہے اس کے اندر نمبر کس کا کرتا ہے کوئی تھوڑ پروسیس ہی نہیں ہے سر کوئی دماغ ہی نہیں چل رہا مجھے ایک بات بتائیں ہماری پرڈک کے بہت سارے کلوز سبسٹیٹیوٹس ہیں اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے بھائی ایک تو کمپیٹر سے آپ لڑا رہے ہو دوسرے آپ کے سبسٹیٹیوٹس بھی بہت ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی انڈسٹری میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن زیادہ ہونے کا نقصان کیا ہے آپ کو اپنی پرائیس بڑھانے کا موقع ہی نہیں ملتا کاؤس بھی کم نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ کاؤسٹ کم کرو گے تو کالٹی گراؤ گے گدوں کی طرح کمپیٹرز بیٹھیں وہ کہیں کہ کالٹی گراؤ دی کالٹی گراؤ دی کالٹی گراؤ دی چلو بھائی فارغ آپ کا کسٹمر تو آپ کو جتنا کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس پروفٹ کمانے کا موقع آپ کا ایک بہت بڑا سپلائر ہے کیا رسک ہے آپ اس کو ناراض نہیں کر سکتے چاول بیچتے ہیں سر آپ کو کچھے چاول آپ بریانی بیچتے ہو سر اس کی آپ کا سپلائر آپ کو چاول سپلائر کرتا ہے رسک ہے جی سر وہ بہت بڑا سپلائر ہے اس کو ناراض کروں گا مجھے دوسری جگہ سا سا چاول نہیں ملے گا زیادہ ناراض کر دوں گا وہ کہے گا میں انٹیگریٹ فارورڈ کر کے بریانی بھی خود بیچوں گا تو نکل یہاں سے تو سر پھرم کیا کریں گی تو آپ نے اس میں اس طرح کی چیزیں پڑھنی ہے کہ جی ایک سٹرانگ سپلائر ہے اس کی بارگیننگ پوزیشن بہت سٹرانگ ہے بتائیں آپ کو کیا رسک ہے اس کے پھر ساری چیزیں آپ کو کیس ٹو کیس کیا کرنی پڑھیں گے دکھنی پڑھیں گے اچھا جو کیس ٹیڈیز آتی ہیں وہ اوپن انڈ بھی ہوتی ہے کلوز انڈ بھی ہوتی ہے کیا مطلب سارا ڈیٹا سوال کے اندر موجود ہو سوال سے ڈیٹا نکال کے آپ نے جواب لگنا ہو یہ کہلاتا ہے کلوز انڈ کوزشن اوپن انڈ کیا ہوتا ہے سوال میں بس دو لینے لکھی ہوئی ہیں آپ سے کہا جا رہا ہے خود سوچیں خود بتائیں ایک بندے نے ایک آئی کیاپ کا سوال ہے کہ ایک میہ بیوی نے ایک ریسٹورنٹ کھولا میہ جو ہے نا وہ زبدس قسم کا جو ہے وہ شیف ہے باہر سے سیکھ کیا ہے اور بیگم جو ہے وہ منجمنٹ کی بہت سرانگ جو ہے وہ رہی ہے سٹوڈنٹ رہی ہے دونوں نے ریسٹورنٹ کھولا بس ختم آپ بتائیں کمپیٹیشن کیا ہوگا ان کو جو فیس کرنا پڑے گا ان کی سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اب سوال میں کیا لکھا ہے دو میہ بیوی ہیں ایک نے ایک چیز پڑی ایک نے دوسری پڑی ہے اور ریسٹورنٹ کھول دیا ہے اب وہ کہے گا جی انوائٹڈ ہو آپ جو ذہن میں آرہا لکھو اب وہاں پر دو لوگوں کے جواب ایکسٹریملی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن دونوں صحیح ہو سکتے ہیں تو کیس ٹیڈی میں آپ کو میں یہ لکھنا سکھاؤں گا کہ تھوڑ پروسس ڈیویلپ کیسے کر دیں ٹھیک ہے جی بس اور انگریزی لکھنے کا کام آپ کا ہے میں آپ کی گرامر اس سٹیج پہ بیٹھ کے صحیح نہیں کر سکتا لوگ سمجھتے ہیں ڈرافٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیز ڈرافٹ کی اس کی انگریزی چیک کرنے کو نہیں چیک کرنا ہوتا اس میں تھوڑ پروسس کہ آپ نے جو چیزیں پک کرنی تھی وہ پک کیا نہیں کی ٹھیک ہے جی تو سر اب بدا ہماری سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے پریکٹیکل بھی سٹرونگ کریں گے سو کیسے سالو کریں گے یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے تھیوری پہ بس جی سلی جی آگے بڑے بھائی ڈو اینڈ ڈونٹس اس میں کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو ایم ایف اے کے پیبر میں فیل ہو جاتے ہیں یہ بدنصیب ہوتے تو کم ہیں لیکن یہ خطرناک والے بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کے کانسپٹس ہی کوئی گھٹیا کالنڈی کے کانسپٹس ہوتے ہیں یعنی ان کے کانسپٹس ہی نہیں بنے ہوتے وہ آن این آف کلاسز لیتے ہیں لیکچرز پورے نہیں ہیں اینڈ میں آگے کہیں گے کسٹمائز بیچ دے دیں اب یہ یاد رکھو میرے پیارے بھائی کسٹمائز بیچ ایک ایسا بیچ ہوتا ہے جس کے اندر سے ایک بکرہ ہے اس کے اندر سے ہم ساری ہڈیاں نکال لیتے ہیں کانسپٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ریزنبل پریکٹس ہوتی ہے تو آخر میں آکے جب کچھ نہیں ہوتا تو اس سے کام چل سکتا ہے لیکن بھائی پورا بیچ آپ نے دھنگ سے لینا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایم ایف اے میں کل ملا کے اوپر نیچے سر تقریباً سکس انڈیڈین ففٹی ٹو کانسپٹس ہیں چھوٹے چھوٹے یہ چھہ سو باون کانسپٹس آپ نے کور کرنے ہیں ٹوٹل تھیوری پلس پریکٹیکل ملا کے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ پورے ہیں کورڈ آپ کو کسی کا باپ بھی فیل نہیں کر سکتا انلس کے ڈسیجن میکنگ آ جائے نا اچھا جی لیک آف کنیکٹڈ پریکٹس لوگ تھیوری ٹیچر سے سنیں گے میں آپ کو ایک تھیوری کا ایک پیج ہے میں آپ کو سمجھا دوں جی کہ کمپیٹیشن بڑھنے کہ یہ چار جائے وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کمپیٹیشن بڑھنے کہ یہ ڈس اڈوانٹیجز ہیں یہ اڈوانٹیجز ہیں آپ سن رہے ہو آپ لکھ رہے ہو تب آدھ چلو بیٹا ختم ہوگی کلاس گھر جاؤ اگلے دن اگلہ ٹاپک اگلے دن اگلہ ٹاپک اس طرح کی تھیوری بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پیپر میں یہ آنا ہی نہیں ہے پیپر میں آنا ہے کیسز پیپر میں آنا ہے سینیریو پریکٹیکل کیس آنا ہے اب جب تک وہ پریکٹیکل کیس میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں یہ کنیکٹڈ پریکٹس نہیں کرو گے تھیوری کی ویلیو زیرو بچایا میرے پاس سر میں نے پریکٹیکل سائٹ میرا ریز نمل تھا لیکن تھیوری تو میں نے یاد کی تھی پیپر میں آئی نہیں وہ تو عجیب و غریب سوال آگیا بھئی سوال آتے ہی اس میں عجیب و غریب ہے آپ نے تھیوری اپلائے کرنی ہے تو یاد رکھنا تھیوری میں کنیکٹڈ پریکٹس نہیں ہوگی معاملات خراب ہیں پھر رٹا نہیں مارنا یہ اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے سرم سے رٹا نہیں لگتا لیکن کیسز بھی سالوڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی یہ بتا ہے او لیولز اے لیولز کا بچہ ہوتا ہے سر ہم رٹا نہیں مار سکتے ٹھیک ہے جی کیسز سالوڈ کرا لیں پھر ہمارا انٹر والا بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی جو رٹا لگوانے لگوانے انہیں بچپن سے یہی کام کیا ہے یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک سارا کام کر کے دنے سوچتے والا کام میں نہیں دی ہو یہ دو میہ بی بی کا جو آپ نے کسہ بتایا نا کہ ہوتل کھول کے بیٹھ گئے ہیں میں تو بتا نہیں کیا کچھ لکھ دیتا تو معاملات یہ خراب ہے اچھا جی اچھا پھر ہمارے پاس سر ایک ایریا ہے پریکٹیکل سائیڈ ویک ویک میں کوئی آپ بارہ تیرہ فنکشنز دیکھو گے پھر اسی طرح جب آپ فوریکس میں آو گے تو بارہ تیرہ فنکشنز دیکھو گے پھر آپ انٹرس ریٹس مینجمنٹ میں آو گے تو پانچھے فنکشنز دیکھو گے پھر آپ اسی طرح جمع کرتے جاؤ تو وہ پچاس کے قریب فنکشنز بن جاتے لوگ انڈ میں اس کے رٹہ مار رہے ہوتے ہیں انہ لیلہ ہے وہ انہ لیلہی راج ہونیا مطلب آپ کو جو رینچ ہوتا نا پانا میں آپ کو نٹ کھولنا سکھاؤں گا آپ پانے کے سٹکچر پر بیٹھ کے دیکھ رہے پانے اس طرح ڈبل دھمال ہے دھمال ہے وہ کہتا جی ہم موڑ رہے ہیں جی پائلٹ بیوش ہو گیا آپ بتائیں کیا رہے ہیں وہ کہتا آپ جس بیمان میں بیٹھیں یہ اتنے کلو کا ہے اور اس میں اتنے انجن ہے اور ایک انجن اس وقت جائے وہ مین انجن بند ہو چکا ہے اور دوسرا چالو ہے دوسرا چالو کمری گا ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ یہ انفرمیشن کو ریلیمنٹ ہے تو تیوری میں اگر اس طرح آپ چیزیں یاد کرو گے نا کہ یہ بیمان اتنے کلو کا ہے اور یہ انتنے کلو کا اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ یاد رکھنا میرے پیارے بھائی ٹھیک ہے جی تو فنکشنز آپ نے رٹھانی مارنے فنکشنز کی آپ نے اپلیکیشن دیکھ رہی ہے اور سر آخری ابھی تک آئی کیاپ نے تھیوری کو تھیوری رکھا ہے اور پریکٹیکل کو پریکٹیکل رکھا ہے پہلی اٹمٹ دوسری اٹمٹ میں آئی کیاپ نے کہا کہ تھیوری الگ کوپی میں اٹمٹ کرنی ہے اور پریکٹیکل الگ کوپی میں اٹمٹ کرنا ہے تین اٹمٹ بعد آئی کیاپ نے کہا نہیں ہے اب دونوں ایک ہی کوپی میں آئیں گے اس کا مطلب سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسا سوال دیا جا سکتا ہے جس میں کمپنی کا بجٹ بنانا ہو اور پھر اسی سے کنیکٹیڈ نیچے تھیوری ہو کہ اب بتاو جی اس میں کمپیٹیشن کو انیلائز کرو بتاو جی بی سی جی میٹرکس کے حساب سے جو اوپر دو پروڈکٹ ہیں یہ کس طرح کے پروڈکٹ ہیں یہ اس میں کاؤ کون سا ہے ڈاک کون سا ہے سٹار کون سا تو ابھی تک آئی کیاپ نے یہ سیریہ پر چیزیں نہیں پوچھی ہیں ابھی تک تھیوری تھیوری ہے اور پریکٹیکل اچھا میں یہ کنیکٹ کر کے پڑھاؤں گا ٹھیک ہے جی کچھ جگہوں پہ ایسا ہوگا کنیکٹ کر کے پڑھاؤں گا ٹھیک ہے جی تو یہ دماغ میں رکھیے گا کہ یہ چیزیں پہ آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے سر یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی یہ فضول بات ہے کہ میں کوشش کروں گا آپ بھی کوشش کریں گے اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اچھا دی پیارے بچوں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا ٹاپک اچھا جی اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ہماری کلاسز کس طرح چلیں گی بھئی ویک میں ہوں گی پانچ کلاسز ٹھیک ہے جمعہ اور اتوار چھوڑ گے پانچ کلاسز ہوں گی جمعہ اور اتوار آپ کی چھٹی ہوا کریں گی ٹھیک ہے جی یہ دو دن آپ کی چھٹی ہوا کریں گی ان دو دنوں میں آپ اپنا ریویجن کر سکتے ہیں ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اچھا چلو اب وہ سارا بھی بتا رہتا ہوں ایک تو پانچ کلاسز دعا کریں گی رمضان میں ہم کلاس رکھیں گے سوا سے ڈیڑھ گھنٹے آپ کے لئے نہیں میرے لئے ٹھیک ہے جی روزہ کی حالت میں بندہ جب اتنا زیادہ بول لیتا ہے نا تو افتار کے وقت اس کی زبان باہر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں دعا کی دی گی یار تم لوگوں میں سبر ہو تو ہم رمضان کے بعد شروع کرتے ہیں لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار پھر ٹائم نہیں بچے گا بعد میں تو ایک تو یہ دوسرا جب بھی میری کلاس ہوا کرے گی کلاس کے چار گھنٹے بعد یہی جو کلاس ہوگی آپ کو ریکارڈڈ ورزن میں مل جائے گی اور فور کے کالٹی میں آپ کو مل جائے گی اچھی کالٹی میں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے جی روز میں ایک ہومورک دوں گا ٹھیک ہے جی کوشش میں نے لاز بیچ میں کی دی کہ اچھے خاصے ٹائم تک چلائیں پھر ہم جو ہے وہ فس گیا ایک جگہ پہ آگے ٹائم زیادہ ٹائم کم رہ گیا تھا تو ہم نے اپنے کورس کو کمپلیٹ کرنے میں فوکس کیا لیکن اب میں نے جو ہے پورے کورس کے جو ہومورکس ڈیویلپ کر لی ہے روز آپ کو ایک ہومورک ملے گا ڈیلی آپ نے سمپل ایک کام بھی کرنا ہے بھئی اس ہومورک کو سالو کرنا ہے میں آپ سے نہیں کہتا کہ ایم ایف اے کے لیے آپ دن میں جو ہے نا وہ چار گھنڈے سرف کریں تین گھنڈے سرف نہیں اپنی کلاس میں کیا گیا کام آپ نے سامنے رکھنا ہے اور آپ نے ہومورک سالو کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ہومورک تھوڑے سسٹیمیٹک ہوں گے ہر اگلی کلاس پچھلی سے کنیکٹیڈ ہوگی یہ یاد رکھنا ہے ویک کے ٹاپک میں آپ نے ایک کلاس چھوڑی گئے اور یہی ریزن ہے جس کے بعد صرف یہ بچہ آ رہا ہوگا یہ تین لڑکے آ رہے ہوں گے اور ایک دو لڑکیں آ رہی ہوں گی باقی سب غائب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیڈیگل کلاس شروع ہوتی ہے نا یہ بھرا ہوتا ہے لازٹ ٹائم یہ بچے کاسٹنگ کی کلاس لینے کے بعد جب نکل رہے ہوتے تھے نا تو ایم ایف اے کے بچے آ رہے ہوتے تھے تو ایم ایف اے کے یہاں تین بچے بیٹے ہوتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے بس یہ ہی ہے میں کہتا ہاں یہ ہی ہے باقی سب جو ہے نا آچھا لائیو کلاس میں ایم ایف اے میں میں لازٹ ٹائم پڑھا ہے بارہ سو بچے بارہ سو میں سے لائیو تین آتے تھے فیڈیگل اور لائیو بیٹھے ہوتے تھے بارہ جس میں سے تین میرے اپنے کمپیوٹر ہوتے تھے ٹھیک ہے نا تو آپ اندازہ لگا لو کہ اچھا پھر اینڈ میں کیا ہوا جب یہ حالت ہوئی تو میں نے کہا پھر میں نہیں پڑھا رہا فیڈیگل بند کر دیتے ہیں پھر ہم تو پھر ہم نے کیا کیا ایک اچھا کاسا پارٹ جو ہے وہ فیڈیگل پڑھانے کے بعد لائیو پڑھانے کے بعد میں نے چار چپٹرز پھر ریکارڈٹ دے دی ہے ٹھیک ہے نہیں کیونکہ میں آنکہ بیٹھا ہوں اب میں بولے جا رہا ہوں میں بولا ہاں بھئی جھوم رہا ہے وہ نیند میں ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا بھئی تو بھی نہیں آ بھولا سہیے سر میں بھی نہیں آتا ہوں ٹھیک ہے جی تو چلو پھر تین چار بچے بیٹھے ہیں میں تو بی اپ ڈی کی کلاس لے رہا فائنل میں تو میں دیکھا دو پارٹیسپنٹس ہیں اب میں نے کام شروع کیا میں نے کہا بھئی کیا پرسنٹیج کیا رہے جواب کیا رہا ہے جواب ہی نہیں جارا کوئی میں نے کہا حرام خونو جواب دو بندے بیٹھے ہو تو میری ایڈ میں نہیں بھولا سر یہ دونوں آپ ہی کے کمپیوٹر ہیں آپ اکیلے بیٹھے ٹھیک ہے نا لیکن اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس لائی بچے بیٹھیں دو سو آٹھ تو اس بار میں پورا کا پورا بیچ ایف ای آٹو کا بھی اور ایم ایف ای کا بھی پورا بیچ آپ کو کلاس میں پڑھاؤں گا اس بیوانی بھی کرنا لیکن یہ نہیں ہو رمضان عید کی چھٹی آئے آپ چلے جا اپنے گھوٹ گھوٹ سے واپس آؤ تو دو ٹاپک نکل چکے آپ کو باقی فائدہ نہیں ہے میں آپ کو یہ کنفرم کر رہا ہوں کلاس روم کی لرنگ اور ریکارڈڈ لیکچرز کی لرنگ میں فرق ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ آ سکتے ہو تو یار یقین کرو مجھے یہ لیکچر ہے اگر میں گھر پر ریکارڈ کرتا تو ایک گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کرتا ہے مجھے تین گھنٹے لیکچر مجھے موت آتی ہے یہاں لائی بیٹھے ہوتے ہو کلاس چل رہی ہوتی ہے ساری چیدیں بلکل پرفیکٹ ہو جاتی ہیں ڈڑھ گھنٹے میں ڈڑھ گھنٹے کا کام ہو جاتا ہے گھر جانے کے بعد کوئی پریشر نہیں ہوتا میرے اوپر بھی آپ یقین کریں آئیں مجھے صرف چار کلاسز لینی ہے ڈیلی کی یار ڈیڈڈڈ پونے دو گھنٹے کی کلاسز میں خود ساڑھ ساتھ آٹھ گھنٹے میں فارغ ہو جاؤں گا چھٹی ہو جائے گی میری اللہ کے واسطے اگر آپ آ سکتے ہو اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے اچھا سر جو پرانے ریکارڈڈ لیکچرز پڑے ہوئے ہیں ہر بیچ میں جو چیدیں سیکھتے ہیں اس کے حساب سے چلتے ہیں میں نے لائس بیچ کیا اگر لیکچر آپ دیکھو گے نا اس سے اس بیچ کے لائیو یا یہ جو ریکارڈ ہو کے جا رہے ہیں اس سے بہت فرق ہوگا اس سے بہت فرق ہوگا کیوں؟ کیونکہ لائس ٹائم اس نے جس طرح کا ویک کا سوال پوچھا ہے اور جو فوریکس کا سوال پوچھا ہے تو اب وہ بی اپ ڈی اور جو ایم ایف اے کا گیپ ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس نے لائس ٹائم ایک اور قدم آگے بڑھ گیا کہ چلو بھئی یہاں تک لے آو بچوں کو ٹھیک ہے جی یہاں تک لے آو بچوں کو وہ چلا گیا انٹرسٹڈ آپشنز کے اندر جبکہ انٹرسٹڈ آپشنز کتاب میں آدھے بیچ میں بھی نہیں دیئے میں تو بھائی مجھے جو نا چیزوں کو چینج کرنا پڑتا ہے آر بیچ میں تو اگر کو بندہ پڑ رہا ہے تو ہمارے جو پریمیوم لیکچرز ہیں وہ بھی حویلیبل ہیں اس کی پورے اس میں کچھ جگہ پر چیزیں چینج کروں گا وہ یہی لائن کلاسز میں کچھ جگہ پر وہاں پر فٹن کروں گا جہاں مجھے لگے گا ٹھیک ہے تھیوری پارٹ تو اوپر سے نیچے تک چینج کرنا ہوں اس دبعہ ہم پچاس کی جگہ سو کے سرڈیز لے کے چلے گی ٹھیک ہے تو اینی چینجز ان سلیبس یا سر there are few changes جو کہ سلیبس میں ہونے جا رہی ہیں ایک تو ہمارے پاس جو آئی ایس او کا موڈل تھا وہ آئی کیپ جو ہے وہ شاید دوبارہ لے کر آ رہا ہے کتاب میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں اچھا بھئی آئی کیپ کی کتاب یا دیکھو ایک میری اپنی کتاب ہوگی ایم ایف اے میں میری کتاب جو لاس ٹائم کی کتاب ہے جلا دے نا اس کو اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جو لاس دو اٹیمٹ کے پیپر ہے میں اس کے حساب سے کتاب دیویلپ کر رہا ہوں اگلے دس دنوں بعد آپ کو کتاب ملے گی اس میں اس میں ہر تھیوری کے چپٹر کی ایک تھیوری ہوگی اس کے بعد اس کی ایک سمری ہوگی کیسز ہوں گے جو لاس بیشونی تھے ٹھیک ہے جی پریکٹیکل سائٹ پہ بہت سارا ایسا ڈیٹا موجود تھا جو ارائیلیونٹ تھا ووٹ آنا ہے اور اس کی جگہ بہت ساری چیزیں میں ایڈ کروں گا جو بی اوڈی سے نیچے اتاروں گا تو کوئی کتاب والا اگر آپ کو پرانے بیش کی کتاب بیچ رہا ہے اللہ کے واسے اپنا نقصان نہیں کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو کتاب میں کتاب آپ کو اس بیش کے حساب سے لینی ہے ٹھیک ہے جی اچھا کتاب کا کرنا کیا سر کتاب آپ کے پاس جو ہوگی میں ایک اور بھی بات آپ کو بھی بتا دوں کلیر کر دوں پہلے دن کیونکہ پنجاب کے بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں سر وہ آپ جو ہے نا وہ کتاب میں ایسی بہت ساری چیزیں آپ میں جو کلاس میں پڑھا رہے ہیں وہ کتاب میں موجود نہیں ہے بھئی ایک چیز دماغ میں رکھو میں کبھی بھی اس بیچ کے لیے نا آج ڈے ون پہ بیٹھ کے پلاننگ نہیں کر سکتا کہ میں کتنی کلاسز میں کورس ختم کروں میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ کو پڑھاؤں گا ابھی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ ہر ویسال کے طور پر ویک کے اندر بھئی ان بچوں کو نہیں آرہی ہے چیزیں سمجھ میں تو ہر ان کو اور چیزیں کرا اور ایکسٹا کام کرا اور ایکسٹا کام کرا تو میری میں بھی پلاننگ کے اندر وہ ویک آٹھ کلاسوں میں ختم ہونے کا لیکن الٹیمیٹی وہ بارہ کلاسوں میں ختم ہو رہا اچھا درمیان میں آئی کیپ بھی وہ چیزیں لے کر آ رہا ہوتا ہے لاسٹ ٹیم میں کسی بچے نے آئی کیپ کو ہنگلی کی ایکویلنٹ اینویل ایکسپنڈیچر ایکزیمنی بل ہے ہم نے نہیں پڑھایا تھا کسی نے نہیں پڑھایا تھا اس نے کہا جی ایکزیمنی بل ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں کرانا پڑھ گئے بیچ میں اب نہ میری کتاب میں وہ نہ میں نے کبھی وہمو گمان میں سوچا تھا کہ یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے بیوڈی کا یہ کیسے بھی کور کرنا ہے میں نے ریکارڈنگ دی پھر اس کی تو میرے آپ سے الٹجا یہ رہے گی کہ بھائیہ میں اورگنائز کو یہ نہیں کنسیڈر کرتا کہ ایک ٹیچر کو ڈے ون سے لے کے یونیسٹی کے ٹیچر سٹوڈنٹس نہیں ہو تم لوگ تمہارا ایکزیمن میں نے نہیں لینا بھائی میں نے لینا ہو نا تو مجھے تو پتہ ہے پیپر کیسا آئے گا تو میں پورا کورس ڈیوائیڈ کر دوں جی ستر کلاسوں میں ختم کراؤں گا بھائی میں آپ کو ایک گوگل ڈرائیف کا لنک آج دوں گا اور وہ گوگل ڈرائیف میں خود مینٹین کروں گا ٹھیک ہے جی ہمارے ڈیلی کے پی ڈی اک اس کے اوپر جائیں گے میرے ہومورک اس کے اوپر جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا ہومورک کا میں پی ڈی ایف ورجن بھی دوں گا اور ایکسل ورجن بھی دوں گا کہ کوئی بندہ اگر اس کو ڈی کوڈ کرنا چاہے بیٹھ کے کہ جواب کیسے آیا تو وہ بیٹھ کے ایکسل میں کھول کے اس کو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اور جو ویڈیو لیکچرز کا ہمارا حساب کتاب ہے وہ پورٹل ہمارا آپ کو ملے گا جو لائیو لے رہے کلاس جو فیڈیکل ہیں سب کو پورٹل ملتا ہے ہمارے ہاں پنجاب بھولا سسٹم نہیں ہے کہ جو فیڈیکل آئے گا اس کو پورٹل نہیں ملے گا جو پورٹل لے گا اس کو فیڈیکل آلاوڈ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس لئے پنجاب میں فیڈیکل اٹینڈنس آخری دن بھی وہ کونے تک ہوتی ہے کیوں پورٹل ہی نہیں ہے جو بھی ہے بس یہی پیچر کو دیکھنا ہے اس کے بعد پھر اندھیرہ ہے ٹھیک ہے جی ہمارے ہاں پورٹل ہے اس کا فائدہ بھی ہے اس کا نقصان بھی ہے نقصان کیا ہے ابھی آپ نے ایسے ایسے گایا ہونا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پیارے بھائی ہم سٹارٹ کرنے جہاں ہے اپنے پہلے ٹاپک سے جو کہ ہے ہمارے پاس کیا چیز ویٹڈ ایوریج کاؤسٹ آف کیاپٹل اچھا اگر کوئی بچہ اے آٹیٹی میں آگے فیز زمہ کراتا ہے کہ جی میں پڑھ رہا ہوں اور بات میں اس کا کاسٹنگ فیل ہو جاتا ہے تو ہم اس کی فی فریز کر کے اگلے بیچ میں ٹال دیتے ہیں آپشن ون آپشن ٹو وہ بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے ریفنڈ چاہیے تو ریفنڈ میں ہم ٹوئنٹی پرسنٹ فی اس کی کاٹیں گے کیونکہ ہم نے اس کے لئے پورٹل کھلوا دیا ایک ہم نے اس کے چارجز بڑھنے پڑھتا ہے پورٹل پورے چھے مہینے کے لئے کھلتا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو ہم اس کے چارجز پی کرنا پڑھتا ہے وہ ہم اس کے اندر کٹتے ہیں اور باقی ایٹی پرسنٹ ہم اس کو only for MF باقی سبجیک میں کٹ ہوتی کی بغدار زیادہ ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ MF پورا میں پڑھاتا ہوں تو میں یہ نہیں بول سکتا کہ باقی ٹیچر کو دے دیے تو میری جیب میں ہوں گے نا تو وہ ایٹی پرسنٹ فیوس کو ریفنڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی کسی کے زیادے پرابلم ہے تو اس کو لگتا ہے کہ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کاؤسٹنگ بہت سارے لوگوں کا پاس ہوگا یہ جتنا ڈراؤنہ پیپر آیا ہے نا میں ابھی آپ honestly میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کہ آپ پاکستان کے ہر ایک ٹیچر نے اپنا اس پر اپینین یہی دیا ہے کہ یہ پرچہ کسی اور چیز کا تھا یہ آ گیا کاؤسٹنگ میں ٹھیک ہے جی تو نہیں یہ یار ابھی ابھی آپ چھوڑ دو ساری چیزیں چھوڑ دو میں آج آپ ابھی جب آپ کو آگے جا کے پڑھاؤں گا نا ایک ٹاپک ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کا آپ کو ہم بتاؤں گا ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ پہ سود کس طرح لگتا ہے وہ ٹاپک کس کا ہے ایم ایف ایگ ہے وہ اسے پوچھا ڈیسیجن میکنگ کے سوال میں کہ جی ہمارے کریٹرز کے ہتنے دن ہیں ہمارے دعوام اڈیل کے ہتنے دن ہیں اور ہمارا بینک آور ڈرافٹ یہ ریٹ ہے یہ کونسا گاستنگ کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے جی تو بھئیہ آپ نے تو کھولے ہی نہیں ہوگا نا دیسیجن میکنگ کے سوال تو میں تو کھولا ہے میں آپ کو اس لے بتا رہا ہوں تو یہ آیا ہے بھائی ڈیسیجن میکنگ کے شت ڈاون ڈیسیجن میں آئی ہے اچھا یہ یہ ایریا جو ہے وہ کسٹنگ کے سلیب اس میں ہی نہیں ہے میں نے جب ان کو یہ انفارم کرا ہے یہ کیا پوچھ لیا تو بڑا چاہی آپ جانے کا فیڈبیک نوٹڈ لیکن نہیں یہ ترہا میں آپ کو بتا دوں آئی کہ آپ ٹیچرز کا فیڈبیک بہت سیریسلی لیتا ہے یہ میں آپ کونسلی بتا رہا ہوں فیڈبیک میں دوں یا فیڈبیک لاہور کا کچھ ٹیچر دے ٹھیک ہے جی وہ لیتے اس کو بہت سیریسلی ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اچھا جی ہم سر جی میرے بچے ہاں یہ بچے نے اچھا دلائے آپ کو سٹیڈی ٹیکس اپنے سامنے ہم کیا ہے نا آئی کہ آپ کی کتاب میں جو تیوری دیئے بھی ہے وہ وہ تیوری ہوگی انگریزی اس میں بہت زیادہ ہوگی میں نے وہ تیوری بیٹھ کے سمبرائز کی ہے وید وید انشورنگ کے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہو جو میس ہو پورا پورا پیرگراف غائب ایسا نہیں ہے میں نے اس تیوری کو ڈیڑھ سو پیجز کی تیوری کو سے اسی پیجز میں لیا ہے لیکن وہ اسی پیجز کی تیوری میں کیا چیز چیک کرنے کے لیے کہ سر احمد نے یہ چیز کمپلیٹ پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی ہے میں آپ کو بتا دوں لاسٹ ٹیم میں دو نمبر کے ایک سوال آیا انڈ پوائنٹ ایتھکس انڈ پوائنٹ ایتھکس اور ویلیو ججمنٹ اس کے اوپر ایک سوال آیا ایک پیرہ تھا با خدا میں اپنی غلطی مانتا ہوں وہ میں نے نہیں پڑھائیا کتنا پیرہ ایک پیرہ اس پہ دو مانکس کا سوال آ گیا اور ہمارے ہاں تو بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ تو یہ نہیں دیکھتے ہیں انڈ پوائنٹ ایتھ صحیح آیا ہے دو نمبر میسیج آ گیا سر آپ کو بولا بھی تھا یہ کرا دیں آپ بولا بھی تھا کرا دیں تو کس طرح بول پایا گی یہ کرا دیں کیونکہ کتاب دیکھ رہا تھا کتاب آپ نے بیٹا اپنے پاس اس لیے رکھ رہی ہے خریدنی نہیں کتاب آئی کیا پی ڈی ایف میں اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ جو چیزیں اس میں موجود ہیں وہ ٹیچر آپ کو پرافرلی پڑھائے ٹھیک ہے جی لائیو کلارز زوم پہ ہی ہوگی یا پورٹل پہ ہوگی زوم ہمارے پورٹل سے کنیکٹڈ ہے ہوگی زوم پہ لیکن پورٹل کے تھو آئیں گے آپ اچھا یہ ایک اور چیز سن لو سر آپ کے جانے ٹیسٹ نہیں ہوتے دیکھو میں نے آپ کو نہ ایک کام کروانا ہے وہ آپ کو یہ کروانا ہے کہ آپ سے میں نے سوال سالو کرانا ہے ٹھیک ہے میں سوال سالو کرواتا ہوں ہوم ورک کے تھو ٹھیک ہے جی میں شاید اس وقت کاؤسٹنگ پڑھانے میں توانی صاحب مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس دوں اور ماجد صاحب زیادہ ایکسپیرینس دوں میں دو در چھے سے پڑھا رہا ہوں اور ایم ایف اے تو جب سے آیا تب سے پڑھا رہا ہوں بی اے و ڈی میں خیال میں شاید ایک خلیل صاحب ہوں گے جو میں نے بھی استاد رہ چکے ہیں خیال میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے لیکن ان کی چیزیں استعمال کی ہیں تو وہ ہیں جو مجھ سے زیادہ فاننسل مینیمیڈ جنہیں پاکستان میں پڑھائی ہو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سر اتنے یہ ساری چیزوں کے بعد بھی کہ کیا پوچھا تھا بچے نے میں بول نہیں بول لیا ہاں ٹیسٹ تو میں جو ہوم ورک آپ کو دوں گا نا اس کا کوئی نعمل بدل نہیں میں ٹیسٹ لوں گا آپ سے میں اس دفعہ ایک کوئیس کی ٹیم بنا لی ہے میں نے لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ اچھا ہمارے پورٹل پہ بھی ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا سسٹم کہ پورٹل پہ آپ کو ٹیسٹ ملے گا آپ وہ ٹیسٹ کھولیں گے ٹھیک ہے جی آپ اس کو سالو کریں گے کاغس پہ سالو کریں گے کاغس کے بعد آپ اس کا کیم سکینر پہ وہ بنائیں گے سر اور پورٹل پہ ہی اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جی وہ گریڈ ہو کے آپ کو آپ کے پورٹل پہ ہی ملے گا ٹھیک ہے جی گریڈڈ ورجن ہوگا ہمارے پاس بھی آ رہی ہوگی کہ پروگریس کے کس بچے نے کتنے ٹیسٹ دے دی ہیں اچھا دوسرا پورٹل پہ آپ جو لیکچرز دیکھ رہے ہوگا جو بچہ گھر پہ بیٹھ کے دیکھے گا تو وہ بھی پوری پروگریس ہمارے پاس آ رہی ہوگی کہ کتنے لوگوں نے کتنے لیکچرز کتنی رفع دیکھیں کتنے ٹائم دیکھیں تو ٹیسٹ میں آپ سے دوں گا سر ہر پندرہ دن میں ایک لیکن اس ٹیسٹ کی امپورٹنس سے ایک کروڑ درجہ اوپر امپورٹنس کس کی ہے مثلا جو بچے کنیکٹڈ رہنا پاسٹ میں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں جو ہومورک دیتا ہوں اس ہومورک میں میں یہ انشور کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی کور ہو جو گزرا وقت کل ہے اس کا لیکچر بھی کور ہو ٹھیک ہے جی تو ٹیسٹ ہوں گے لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ مستیکس کیری فارورڈ دیکھو جو ٹیسٹ میں آپ کو دوں گا جو کوئیز میں آپ کو دوں گا وہ تو چلو اس میں آپ کی غلطیاں چیک ہو جائیں گی وہ بلکل اس پر بے شک اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے لیکن میں ہونسلی آپ کو بتاؤں آپ میرا ہومورک کرتے جاؤں ایمانداری سے اس میں بیمانی نہیں کرو ہومورک کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو ایک بیماری ہے میں آپ کو روز ایک گولی دے رہا ہوں آپ لوگ کرتے کیا آخری میں دو مہینے رہ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے دے دو میں چھے چھے گولیاں ایک ساتھ کھاؤں گا تو موشن لگ جائیں گے نہیں ہوں گی عظم آخری دن بیٹھ گئے آپ کہہ رہے ہیں مجھے پندرہ ہومورک ایک ساتھ دے دو یار یہ ایک سسٹیمیٹک ڈیولپمنٹ ہے آپ کے دماغ بنتا ہے میں ویک پہ لے کے جاؤں گا تو میں آپ کو سر دس کلاسز کے اندر دس ہومورک دوں گا لوگ کیا کرتے ہیں آخر میں آگے اٹھاتے ہیں وہ ویک کا لیکچر ٹھیک ہے جی اور پھر اس کے دعا تو ہومورک سال کرنا شروع کرتے ہیں کام پھر بھی ریزن ملک تک ہو جاتا ہے لیکن یار جو آپ کو روز قرار ہوں وہ کرتے جاؤ ہر آلٹرنیٹو ویکنڈ پہ ٹھیک ہے جی میں آپ کا رکھوں گا کوئیز آپ اللہ کے واسطے امانداری سے وہ کوئیز بھی دیں اچھا میں کوئیز یہ نہیں رکھوں گا کہ ایک گھزا پٹا پاس پیبر کا سوال اٹھایا ڈال دیا اور کوپی چیک کروائی کسی لائبرین سے ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چلتا ہے نا مارکٹ میں میں تو اس کالیج میں تو نہیں پڑھایا نا خالی تو میں نے آلٹرمیٹ آکی ادھر رکا ہوں پڑھایا تو میں نے پورے کراچی میں کبھی ایک کالیج میں کبھی دوسرے میں کسی نے عزت نہیں دی تو اللہ نے یہاں دے دی ٹھیک ہے جی خود ہی اپنا کھول دیا ہم نے ہم کوئیز دے دے دیکھ مقصود کالیج کے اندر بچوں کو وہ چیک ہوتی تھی جی لائبرین چیک کر رہی ہے ٹھیک ہے جی پھر دوسرے کالیج میں ہم نے کوئیز دینا شروع کیے وہ تین کوئیز کے میں ایک کوئیز چیک ہوتا تھا اور وہ چیک ہوتا تھا جی کوئی بچہ ایسی پکڑ لیا بلونگڑا یہ سولوشن دے گا اور یہ ٹک مار دینا ختم ہونسٹی میں آپ کو بتا میں لازت اتنا برا میرے ایکسپیلنس گیا میں نے ایک بچے سے کوسٹنگ کی کوپیاں چیک کروائیں کوپی چیک کرنے کہ پورے پیچ پہ ایک ٹک لگاوا ہے ایسا اب اس کو میں کیا سمجھوں یہ اوپر والا سٹیپ اس نے صحیح کیا نہیں کیا سب صحیح ہے سر بیجر چیزیں صحیح تھی تو یار میں کوئیز کنا سسٹم ایسے نہیں بنانا چاہ رہا میں نے ابھی ایک بندے سے بات کی ہے کہ آپ مجھے صرف اور صرف ایم ایف ایو ایف ایو کی کوپیاں چیک کر دیں میں آپ کو اچھے پیسے پیگر دوں گا ٹھیک ہے جی ہمارے ہمارا ہی لڑکا ہیں ہمارے ٹیچر ہی ہے ٹھیک ہے جی جو ابھی کمپنی لاغ پڑھائے گا اس سے میں نے بات کی ہے کوکوالیفائیڈ لڑکیا اس کی آرٹیکلز ابھی دو سال واقعی ہے اور وہ کالیفائیڈ کر چکا ہے جی اس نے دو اٹم میں سی فیم نکال لیا مطلب پورا ختم ٹا ٹا بائے بائے ٹھیک ہے جی اسی طرح ایک اور ہے اس سے بھی اس سے میں دو تین اٹم میں نکال لیا ان دونوں کو میں نے بولا واہ اور ان دونوں نے کمٹ کیا ہے تو یہ تو کرنا ہے لیکن آپ نے ڈیلی کے ڈیلی جو ہے وہ اپنے ہومورک بھی سالو کرنا ہے سیلف سٹیڈی کو روز کتنا پڑے کچھ نہیں کرو گھر جا کے ایک کام کرو میرا ہومورک سالو کرو بس اور جو کلاس کی چیزیں ہیں اس کو ذرا ریکال کرلو صحیح تھیوری جو یاد کرنے کی ہوگی نہیں کرتی ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی یاد کرنے کی تھیوری نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی can we watch the theory lectures of last attempt میں ابھی آپ کو بولنا ہوں ہر attempt میں میں اسی لیے بار بار چیزوں کو چینج کرتا ہوں اچھا last attempt میں میں آپ کو بتا دوں میں نے internal analysis پہ بہت کام کیا اس سے اس attempt میں دو سوال آ چکے external analysis پہ میری case studies ہوں گی دس میں اس دفعے اس پہ تیس case studies بنوں گا کیوں اس دفعے کے لئے وہ important ہے اب ایک بچہ جائے گا last attempt کے lecture دیکھے گا پھر آئے گا اس پہ تو کام ہی نہیں ہوا تھا اچھا میں آپ کو encourage کروں گا کہ آپ اس attempt کے lecture دیکھنا اور یا تو پھر premium lectures دیکھنا جو premium کو میں update کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یا پھر premium lectures دیکھنا جس نے دیکھنا ہے گھر میں بیٹھ کے دیکھنا ہے premium lectures یا پھر یہ current live lectures ٹھیک ہے جی live کا مطلب بھلے live نہیں لینا ہے تو live نہ لو گھر جا کے انہی کو آپ recorded دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کی مرضی ہے میں کسی کو compel نہیں کرتا اس پہ ٹھیک ہے اچھا جی download option add کروا دیں ہماری بات چلنے ہے رمضان کے آگے 20 دن کا اس نے time دیا کہ میں download option ڈال دوں گا ایک ہی option کیوں اس نے ڈالنے کو کا ہے اور ایک دوسرا جو اپنے گھر پہ lecture دیکھ رہا ہوتا ہے وہ quality بھی increase کر سکتا ہے کیونکہ ہم 4K پہ record کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو compress کر کے ڈالتے ہیں تو اب ہم compress نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی آگے سے ہم اس کو 4K بھی ڈالیں گے کسی بندے کے پاس اچھا computer ہے اچھا internet ہے 100MB کی line ہے وہ ہمارا 4K lecture دیکھیں اور جو 3 روپے میں 5 گھنڈے بات کریں جس کے بعد یہ والا internet ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ تو mobile phone والوں کے وہ package دیسے ہوتے چوب وہ آپ کو کہے گا جی آج صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک 1000 گھنٹے فری میں تمہارا باپ 1000 گھنٹے بات کرے گا تو تو یہ ہمارا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اچھا دی last two exam دے سکتے ہو آپ ساتھ دے سکتے ہو نہیں بھئی کیا ہو گیا ہمارا 3.3 بجے تک دماغں خراب تین بجے تک کلاس ہے ہی شور واقعی تین بجے تک اچھا ٹھیک ہے جی تو ہمارا تین بجے تک کلاس ہے تو ہم سوہ تین ختم کریں گے اچھا دی اچھا سنو سنو اچھا میں ویک کے بارے میں ذرا سا بریف آپ کو وہ بتا رہا ہوں سر سنیے گا دوست یہ جو ہمارے ویک ہے بس ہم صرف پانچ منٹ کے ایک لیکچر دیتے اور پھر اس کے بعد ہم ختم کر دیں سر اس کی اگزیم سگنفیکنسی ہے ٹھیک ہے کہ مارچ چوبیس میں یہ لاسٹ اٹیم میں بارہ مارکس کا ٹیسٹ ہوا ہے اور گیارہ مارکس بارہ مارکس ایک اٹیم میں اگزیم ان کو جو شرگیدہ پندرہ مارکس پوچھ لیا ادھوائیز اس ٹاپک کے ایوریج کتنے نمبر ہیں بارہ نمبر ہیں ٹھیک ہے اچھا میں بڑی بیسک بیسک باتیں بھی شروع کرنا ہوں سر میں اگر آپ سے پوچھوں سر بزنس کیا ہے آپ وہ گھسی پیٹی ڈیفینیشن بتاؤ گے کہ وہ ساری ایکٹیوٹیز جو پروفٹ کمانے کے لیے وہ کیا ہیں اور وہ صحیح ہے یہی ڈیفینیشن ہے ایسا پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے جو بزنس ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے جو ارگنیزشن سٹرکچر ہے نا وہ تین ٹائپ کا ہو سکتا ہے یہ یاد نہیں کرنا آپ کو یہ آپ کو پتا ہے صرف ریکال کر آ رہا ہوں اور ایک چیز سمجھانی ہے جس کے لیے ریکال کر آ رہا ہوں ایک ہمارے پاس کہا جی سول ٹریڈنگ بزنس سول ٹریڈنگ بزنس کہا جی ایک اونر ہے اسی کا ذہن ہے وہ ہی کام کرے گا اسی کا پیسہ ہے ذہن اور پیسہ اس کا اثر پیسہ بھی کم ہے limited ہے اور بندے کا ذہن بھی limited ہے ہاں سر لیکن اچھی بات ہے سارا profit کون لے جائے گا یہی لے جائے گا تو سر بزنس منج کون کرتا ہے یہی کرتا ہے اور بزنس کے سارے risk and rewards بھی اسی کے اچھا اس کے بعد آتا ہے جی partnership partnership میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن maximum لوگ کتنے ہوتے ہیں سر سر بیس تک ہو سکتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے دماغ ایک بندے سے زیادہ کیا ہے فنڈز بھی ایک بندے سے ایک بندے سے زیادہ سر finance بھی available ہے نقصان کیا ہے profit اب ایک بندہ نہیں لے کے جائے گا وہ کیا کرنا پڑے گا اس کو باٹنا پڑے گا نقصان ایک اور بھی ہے سر ہاں پھڑا ہو جائے گا چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے difference of opinion ہو سکتا ہے اور وہ difference of opinion بعض اوقات اتنا اتنا پھیل جاتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ partnership کیا ہو جاتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں یہ بھی میرے یہ بھی پورے MFA میں کہیں کام نہیں آئے گی definition یہ آئے گا سر کام غور سے سننا اب غور سے سنیے دوست اچھے طریقے دیکھ چیز سننا ایک بندہ ہے جو capital provider ہے غور سے سننا ایک company بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں company company کیا ہو دیئے جی company میں جو پیسہ دینے والا ہوتا ہے وہ plumber بھی ہوتا ہے انجینئر بھی ہوتا ہے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے chartered accountant بھی ہوتا ہے ایک businessman بھی ہوتا ہے فلاں بھی ہوتا ہے ہر type کا بندہ پیسہ جمع کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ایک company start کرتے ہیں company کے shareholders ہیں بہت سارے لوگ یہ appoint کرتے ہیں management کو کس کو management کون ہوتی ہے جو اس business چلانے کی expert ایک airline company بنا رہے ہیں سر سب نے پیسہ جمع کر لیا ہم نے جمع کر لیا سر کوئی دو ارب روپیہ کوئی چار ارب روپیہ کوئی بیس ارب روپیہ ہم نے کہا جی ہم بناتے ہیں جی ایک airline کس کو انگیج کریں گے سر جو airline business کے وہ ہیں سر مطلب مشہور لوگ ہیں ان کو ہم لے کر آئیں گے اپنے بورڈ پر اور یہ کون ہوگی سر ہماری management ہوگی کچھ بڑے شیئرولڈرز ہوں گے جنہوں نے پیسہ لگایا اور کچھ ہم کیا کریں گے مارکٹ سے لے کر آئیں گے جو expert ہوں گے یہ یہ بن گئی management غور تو سننا management کرے گی بزنس چلائے گی پورا بزنس رن کرے گی پورا کمپنی کا آپریشن چلائے گی airline business چلائے گی چلائے گی کون ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ جہاز کیسے اڑتا ہے اس کے اڑھانے کے کیا ڈائنیمکس ہیں کتنے کتنی فلائٹس رکھنی چاہیے کتنا رینڈ چارج کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی کیا کیا جو ہے وہ ہمارے خرچے ہوں گے نہیں نہیں اس بندے کا کام کیا ہے پیسہ دینا چلائے گا کون management کو ہم دیتے ہیں پرسنٹ کا ریٹن management کا task یا target کیا ہے جو پیسہ آیا ہے اس پہ پندرہ پرسنٹ کما کے دینا ہے management کیا کرے گی یہ پیسہ different ventures میں ڈالے گی جہاں سے management کو کیا ملے گا return ملے گا management کو return مل رہا ہے جی 18% کا shareholders کیا مانگ رہے ہیں 15% مانگ رہے ہیں کیا یہ shareholders خوش رہیں گے کیا management یا اچھا یہ company کس کو بول دیں company اس management کو company بول دیں مجھے بتائیں کیا یہ company اپنے operations صحیح طریقے سے دیکھ رہی ہے جو ان سے expected وہ achieve کر رہی ہے ہاں کیوں یہ کیا کما کے دے رہی ہے 15% shareholders جو مانگ رہے ہیں 18% کما کے دے رہی ہے مجھے ایک بات بتاؤ اس company کا income کیا ہے 18% اس company کی cost کیا ہے cost کس کی اس کی کس کی اس کی cost اس کو جو پیسہ ملائے نا اس management کو اس کی cost ہے اس کی کیا ہے آپ گھر لیتے ہو کرائے میں گھر ملتا ہے یہ آپ کا resource ہے آپ اس پہ کیا دیتے ہو کرائے دیتے ہو ایسا ہے نہیں ہے ایئر ڈی 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 ہمارے لیے ایک resource ہے اس کا ہم کیا دے رہے ہیں لیکن کماتے اس سے زیادہ ہیں تو کیا ایئر ڈی 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 اپنے objective the chief کر رہا ہے ہاں سر جتنے stakeholders ہیں پیسہ دیا ہے اس کو ان کا required return ہم پہنچا رہے ہیں مجھے بتائیں سر یہ management کو پیسہ کتنا کمانا ہے یہ کما کتنا رہی ہے 18% یہ کمپنی کو جو کمانا ہے یہ target کہلاتا ہے ویک یہ کیا کہلاتا ہے weighted average cost of capital اس کے نام بھی نہیں جانا ابھی ہم نے ڈی 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 میں دیکھنا ہے کمپنی کے لیے جو target return وہ کیا ہے وہ ویک ہے وہ کیا ہے اچھا کمپنی جو کمار رہی ہے کمپنی جو کمار رہی ہے یہ کمپنی کا ہے return اب بتائیں جی return زیادہ ہونا چاہیے ویکس ہے یا نہیں ویک کیا جی کمپنی نے جو عوام الناس سے پیسہ لیا ہے اس پہ کمپنی کو ان کو کما کے دینا ہے یہ مانگ کتنا رہا ہے عوام الناس یہ کمپنی کی cost ہے یہ کیا کمپنی کی کمپنی نے کہا یہ کما کے دینا ہے سود پہ پیسہ لیے اللہ نہ دلوائے تمہیں اگر کوئی بندہ سود پہ پیسہ لیتا بینک سے دس پرسنٹ کا سود ہے تو کمپنی بندے نے بینک کو کیا پیگڑ دس پیسے بندہ کمائے کتنا دس پرسنٹ سے اوپر کمائے تو یہ بات جسٹیفائی ہوگی نا تو بتائیں کمپنی کو بھی جو پیسہ مل رہے ٹیکنیک لیے سود پہ پیسہ مل رہے یا کمپنی کو اس کی کس پیگر نہیں یہ پیسہ دیا کس نے شیئر اوڑرز نے لون بھی ہوگا شیئر اوڑرز بھی دیا مانگ کتنا رہی اور سر کمپنی کی جو ہے نا وہ ہاں جی کیا ہونا چاہیے یہ کم سے کم ہونا چاہیے کم سے کم کیسے ہوگا اس منجمنٹ کو جا کہ ایسے لوگ کرنے چاہیے جو کم پیسے کم ریٹ پیسہ دینے کو تیار ہو جائیں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں سو روپے تم نے یونی لیورز کیا دونوں سے تم ایک جتنا ریٹن مانگوگے نہیں کسے ریٹن مانگوگے تھل سے کہ میرا رسک زیادہ ہے تو مجھے کیا کرو اب بتاؤ یہ مینجمنٹ اگر یہ چاہتی کہ شیئرولڈر کم ریٹن مانگے اس سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اپنا برینڈ اپنا نام سٹیبلش کرنا چاہیے پروفٹ کما کے دینا چاہیے اچھا رہنا چاہیے ریلائیبل رہنا چاہیے اس سے کیا ہوگا شیئرولڈر آپ سے کم ریٹن مانگے شیئرولڈر زیادہ ریٹن کس سے مانگتے ہیں جہاں رسک زیادہ ہو ایسا اب بتائیں اس مینجمنٹ کا کام کیا ہے شیئرولڈر کے ریٹن کو کم سے کم کرنا کیسے اچھا بن اچھا پروفٹ ریکارڈ رکھ اور دوسری طرف کیا کرنا ہے جو پیسہ ملے اس کو اچھی جگہ پہ انویسٹ کر کے زیادہ سے زیادہ اب بتائیں جی ایک مینجمنٹ کے دو ابجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہے کی پیسہ کسٹ تو لویسٹ اور آپ نے دو کام اپنی کسٹ کو کم سے اب بتائیں بینک آپ کو بارہ پرسنٹ پرسنٹ دے رہے کس کے پاس جاؤ اگر آپ اچھا پروفیٹ ریکارڈ رکھو گے بہترین رہو گے بہترین ایسٹ سام کے پاس بینک کیا کرے گی آپ کو اور کم کر دے گی ریٹ ایسا ہے تو کے مینجمنٹ کے دو رولز ایک ہے فائننس رول فائننس کم سے کم ریٹ بلان ہے اور دوسرا انویس رول ریٹ زیادہ سے زیادہ ریٹ پہ پیسہ اب بتائیں تمہارے کورس میں دو ٹاپکس ہیں ایک ہے انویس پیسہ پیسہ کیسے کرنا ہے اور ایک چپٹر ہے آپ کے کم کیسے کرنا ہے ایسا تو یہ دونوں چیز ہیں آپ کے کورس میں دیکھ لوگ ہماری اگلی کلاس ستردی کو نہیں ہوئی تو ہماری کلاس ہوگی ویک میں پانچ رمضان میں سوہ گھنٹے کی کلاس ہوگی لیکن اس کے بعد ایک تیس پہ جماعت ہوتی ہے جماعت بھلے کوئی بھی مسئلک ہو ٹھیک ہے اللہ قبول کرنے والا ٹھیک ہے چلو جی فار ٹو میں سڈڈے سے سٹارٹ کروں گا اچھا یہ بھی ایک 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 پورا کورس اپنا پڑھاؤ گا میں تقریبا یہ کہلو کہ لاز ٹائم میں ساری لیکچرز ریکارڈ دیا لیکن میں آپ پہلے بتا چکا ریکارڈ لیکچر میں سب سے بڑا مسئلہ ٹیچر کو یہ ہوتا ہے کہ سامنے بچہ نہیں ہوتا تو پھر اس سے پڑھائے بھی نہیں جاتا تو یہ ایک بیچ میں پڑھاؤں گا لائیو اگلے کا مجھے پتہ نہیں لیکن بیچ میں سارے حالت خراب ہو گئی ہے تینک یو بیری مجھ جی جدا کے اللہ خیر ایک ہم سیل